ہیلو ایوری برن نمستے ادابن سسری اکال کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بڑیہ ہوں گے تھنڈ کا آناند لے رہے ہوں گے اور تھنڈ نے سب کے بہت برے حال بھی کیے ہوں گے کیونکہ لگ بگ لگ بگ جتنوں کو بھی میں جانتی ہوں جتنوں سے بھی میری بات ہوتی ہے سب کا جو ہے کولڈ سے برا حالات ہے کیونکہ جب سے بارش ہوئی ہے تب سے بہت برے حالات کیے ہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ بارش ہونے کے بعد جو ہے تھنڈ اچھی ہو جائے گی کیونکہ جو کہتے ہیں کہ سوکھی تھنڈ ہوتی ہے بارش سے پہلے وہ لوگوں کو بیمار کرتی ہے لیکن اس بار جو بارش نے سب کو بیمار کر دیا میرے بھی بہت برے حالات تھے تو میں نے کوئی ویڈیو جو ہے شوٹ نہیں کیے کی تھی لیکن وہ میرا من نہیں ہے مطلب اپلوڈ کرنے کا وہ اس وجہ سے کیونکہ اس دن مجھے گسا تھا تو میں نے وہ شوٹ گسے گسے میں کی تھی جو بھی ابھی چل رہا ہے الیکشن کی وجہ سے تو پھر جو کچھ ایسے معاملے ہو جاتے ہیں تو کسی کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ سب نے جب تک الیکشنز ہیں تب تک ہی سب نے آنا ہے سب نے جو ہے اپنے ڈیوٹی کو نبھانا ہے الیکشنز کے بعد کبھی کسی نے کچھ نہیں پوچھنا کی کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں تو میں نے وہ ویڈیو سوچا کہ نہیں اب نہیں اپلوڈ کروں گی تو ابھی جو ہے جی میں شام کے لگا لیجیے کی ٹائم اگر میں آپ کو بتاؤں پانچ بجنے میں دس منٹ تو یہ دیکھئے جی پانچ بجنے میں ابھی دس منٹ ہے اور ابھی میں نے بٹیک جو ہے کلوز کی ہے یہاں پر لائننگ ہے میں نے شکھنے کے لیے ڈاؤ دی ہے کیونکہ میں نے جو ہے سبے آکے کٹنگ کرنی ہے اور ٹائسن تو میں نے جو ہے جی سبے آکے جو ہے کٹنگ کرنی ہے کپڑوں کی سبے کٹنگ کروں گی سبے سٹیچنگ کروں گی تو اب میں نے سوچا میں نے کھولنا ہے اپنا یہ سندوق اس میں سے میں نے نکالا ہے تھوڑے سے بستر سا مطلق سیٹنگ وغیرہ تو میں نے جو ہے کوئلٹ کا کور وغیرہ چیز کھانے تو اس وجہ سے میں نے سوچا تھوڑے سے نہ تھنڈ زیادہ ہے تو بستر وغیرہ نکالتی ہوں تو پہلے میں نے سوچا بلوگ کی جو ہے سٹیٹنگ کر لی جائے تو چلیے جی اب میں جو ہے نکالنا شروع کرتی ہوں بستروں کو موسیقی موسیقی پونے ساتھ کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں جو ہے ابھی فری ہوئی بھی نہیں ہوں اور کام میں نے سارا ختم کر لیا ہے گھر دیکھئے پورا صاف کر دیا ہے یہاں بس میں نے اپنی جیکٹ اتار کے رکھی ہے باقی گھر پورا صاف ہے جھڑو پوچا میں نے کر لیا ہے اور بستر بھی بلکل صاف ہے بابو کا پانی بھی چینج کر دیا ہے یہاں پر میں نے جو میٹ میرے سے گلا ہو گیا کیونکہ جو پوچا لگایا تھا اس کا پانی اور دیکھئے فارش جو ہے ابھی بھی نہیں سوک پا رہے پتہ نہیں کیوں کیا ہو رہا ہے یہ فارش جو ہے ابھی بھی نہیں سوک پا رہے گھر بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے اور میں نے جو ہے برطن وغیرہ بھی صاف کر لیا تھے آکر یہ دیکھیں برطن بھی صاف ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں ابھی مطلب کی ڈینر کی کر لی ہوں تیاری اور یہاں پر میں نے یلو ڈائل رکھی ہے بوائل کرنے کے لیے جس کو موگی مسری بھی کہتے ہیں لسن میں نے چھیل لیا ہے ادھرک ابھی چھیلوں گی اور ابھی مجھے آٹا بھی لگانا ہے اور ایک منٹ میں فون کو سٹ کر لوں پہلے پھر آپ سے باتیں کرتے ہیں تو جی ابھی مجھے جو ہے آٹا بھی گوندنا ہے لیکن میں نے پہلے سوچا کہ ساری تڑکے کی تیاری کر دیتی ہوں تو جیسے ہی ہزبن میرے آئیں گے تو ہاتھ کے ہاتھ ایک ہاتھ تڑکہ لگا لوں گی اور ایک ہاتھ جو ہے چپاتیاں جو ہے بنا لوں گی تو جو ڈینر کا کام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور رات کے دودھ یا چائے جو بھی پینا ہوگا وہ ڈیوٹی میرے ہزبن کی ہوتی ہے اور وہ خوبی نہیں باتتے ہیں اپنی ڈیوٹی کیونکہ جو ہم نے کہا پہ میں آپ کو پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتا رکھا ہے کہ ہم نے اپنے کام بانٹ رکھے ہیں تو چائے اگر بنا نہیں ہوگی تو وہ ہی بنائیں گے دودھ ہم نہیں پیتے شاید ہی پییں گے رات کو کیونکہ پتہ نہیں کیوں دودھ پینا اچھا نہیں لگتا ہمیں اور کبھی کبھی پی بھی لیتے ہیں جب مجبوری ہوتی ہے تو جیسے اگر بیمار ہوگئے تو حلدی وغیرہ والا دودھ تو کبھی نہیں پی ہے لیکن بیسن وغیرہ کا دودھ پی لیتے ہیں تو چائے ہی پییں گے اور چائے جو ہے میری ہزبنٹ بناتے ہیں کیونکہ شادی کے اگر چھ سالوں میں میں نے اگر ٹوٹل لگاؤں تو میں نے دس پندرہ بار چائے بنائی ہوگی مطلب اب میری شادی کو ہماری میری جنورسری آنے والی ہے تو میری شادی کو جو ہے ساتھوں سال لگ جائے گا اور اتنے سالوں میں میں نے چائے بہت کم بنائی ہے اور مجھے میری ہزبنٹ کے ہاتھ کی چائے اچھی لگتی ہے تو وہ ہی بناتے ہیں تو دیکھیں جی ادھر میں نے جنجر اور گارلک دونوں کر لی ہے تو ان کو دھو کر ان کی بنا لوں گی میں پیسٹ وہ میں جو کنڈی ہوتی ہے جو پتھر کا ہوتا ہے وہ اس میں بناتی ہوں اس میں کافی اچھا جو ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ریڈی ہیں بس ابھی جو ہے اونین کو چھیلنا ہے تو وہ جب میرے ہزبنٹ آئے گے تب ہی میں کر دوں گی تو ابھی ساتھ مجھنے میں دس منٹ ہے اتنا ٹائم میں کروں گی ریسٹ اور آج آپ کے ساتھ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا نائٹ روٹین کی ہم روٹ کو کیا کہہ کرتے ہیں اور ادھر دیکھیں بات تمیز تو اس کو چوبیس گھنٹے بس بولنے کا ہی پڑا رہتا ہے تو دیکھئے جی آٹا میں نے لگا لیا ہے ادھر جنجر گارلک اور چلی میں نے تینوں کو کوٹ لیا ہے ڈال میری آلموسٹ بن چکی ہے بس اس کو تڑکا لگاؤں گی اب اور ٹائم اگر آپ کو دکھاؤں تو دکھ رہا ہے ایسے سات بج کر دس ہو گئے ہیں تو ابھی جاری ہوں میں نیچے کیونکہ ہز بیڑ میرے کے آنے کا ٹائم ہو گئے تو یہ آفیس سے آ گئے تھے اور آفیس سے آتے سمیں یہ راستے سے مطلب راستے میں دکان پڑتی ہے تو وہاں سے یہ مٹری اور مٹھے لے کے آئے تھے جو فیکی مٹھیاں ہوتی ہیں اور مٹری کو ہم مٹر بھی کہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے سلونی بھی کہتے ہیں کئی جگہوں پر تو یہ لے کے آئے تھے اور تھوڑا سا کیا تھا مٹھوں میں تھوڑا سا سیلاپن تھا موشچر تھا اور مٹری تو بلکل تاجی تھی لیکن ان میں آئل بھی زیادہ تھا مٹھے میں تو ہم کیا کرتے ہیں جب بھی مٹھے لاتے ہیں یا مٹری ایسا کچھ لاتے ہیں اگر تو بڑا اوون ہم نے چلا رکھا ہو جو اوٹی جی ہے ہمارا اگر وہ میں نے شیلف پر رکھ رکھا ہو تو اسی میں ایسے نیپکن بچھا کر جو تھوڑا سا اس کو گرم کر لیتے ہیں اس سے اس میں کورکورا پناہ جاتا ہے اور اس کا ایکسس اوئل جتنا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے نیپکن میں سارا اوئل آ جاتا ہے تو پھر انہوں نے یہ ایسے ہی لگا رکھا تھا سینڈ ویچر تو میں نے کہا اس میں ہی کرم کر لو ہم بیسکٹ وغیرہ بھی جتنے کھانے ہوتے ہیں اسی میں گرم کر لیتے ہیں ادھر میں نے ڈال کو تڑکا لگا دیا تھا اور ڈال بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور آٹھا جو ہے وہ بھی میں نے بنا لیا ہے اور دیکھیں یہ کیسے شرارتیں کر رہے تھے میں نے ان کو بولا کہ آج آپ ویڈیو ریکارڈ کرو تو دیکھیں یہاں پر پھر تھوڑے ٹائم بات جو یہ گرم ہو گئے تھے مٹھے اور اس میں سے اوئل جو ہے نکل گیا تھا اور اس کو ایسے ہی ڈبے میں کہیں نیپکن بھی شاکا رکھیں گے اور تھوڑا ٹائم کھلا رکھیں گے ڈبے کے ڈھکن کو تاکہ ان میں پھر سے موشچہ نہ آ جائے اور ادھر دیکھیں اوئل کتنا جو ہے نیپکن میں نکل گیا ہے اور میں یہاں پر آپ کو فلیش لائٹ آف کر دکھا رہی تھی کیونکہ ویسے جو اوئل ہے نظر نہیں آ رہا تو دیکھیں گرم کرنے سے اوئل بھی نکل گیا اور ان میں کورکورا پان ایک بہت اچھے سے آ گیا تو جن کے پاس ایسا ٹوسٹر ہو تو وہ اس ٹوسٹر کو بھی ایسے کر سکتے ہیں اوون کی طرح کیونکہ میرے خود کے پاس پچھلے دو تین سالوں سے جو اوون ہے وہ نہیں تھا وہ ہم نے اسی سال خریدہ ہے تو اس سے پہلے ہم جتنی بھی سبجیاں کچھ بھی گرم کرنا اسی میں ٹوسٹر میں ہی کرتے تھے تو آگے آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیسے کیا کیا چیزیں ایسے ٹوسٹر میں ہم جو ہے گرم کر سکتے ہیں اور جو چیزیں ہماری تھوڑی سی سوندہ پن جن میں سوڑی سی سیلن آگی ہے تو اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں میں لگی تھی چپاتیاں بنانے اور یہاں پر میرا چمٹا وہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ خیر ایسے بھی ہاتھ جو ہے جل نہیں رہے تھے اور ادھر جو ہے میرے ہزبینڈ نے جو رات کا دودھ بنانے کی تیاری ساتھ ہمیں کر لی تھی پتہ نہیں کہہ رہے تھے چائے بھی نہیں ہے تو چائے بنانے کی تیاری انہوں نے ساتھ میں ہی جو ہے کر لی ہے اور آج کی جو تھوڑی سی ولوگنگ ہے وہ میرے ہزبینڈ نے بھی کی ہے تو آپ دیکھئے اور بتائیے کہ آپ کو ان کی ولوگنگ کیسی لگی مجھے تو بہت ہسیں آئی تو دیکھئے پھر یہاں پہ ہماری بیگم صاحبہ بنا رہی ہیں گرمہ گرم پھول کے جو بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اور میں بنا رہا ہوں چائے کیونکہ بہت سردی بہت ہے اس لئے تھوڑا جکام بکھار بھی ہے تو گرمی کے لئے تھوڑا سا چائے پی رہے ہیں اور یہاں پہ تھوڑی سی مٹھی گرم کیے میں نے تھوڑا موکچر جاتا ہے تھوڑا موکچر جاتا ہے تھوڑا نمی آگی تھی اس میں تو ایسے کرنے سے یہ کرکری پھر ہو جاتی ہیں کرکری بولا میں نے چھوڑا پوری روڈٹی پایا ہوں چھو ٹھیک ہے میں باہر ڈوگی کو کھانا خدا کے آتا ہوں میں نہیں ابھی چائے پتی ڈال رہے ہیں سوادن سار سوادن سار سوادن سار پنجابیوں میں کہتے ہیں موچھ مروڑ چائے بھی نہیں نید نہیں بھی نہیں وہی اسی ایدہ شمارک میں ہم ترے میں چینی ہم تھوڑی سی کمی ہی لیتے ہیں ہمیں ہمیں خیتر بھی پھو گیا ہے پورا گرم ایسے فولتی ہیں یہ نہیں فولے گی یہ نہیں فولے گی فولے گی پھولے گی تو یہاں پر پھر میں نے فٹا فٹ جو ساری چپاتیاں بنا لی تھی اور ساری چپاتیاں بنا کر میں نے ہزبن کو بولا تھا آپ ساتھ ساتھ میں ہی لے لیجئے لیکن انہوں نے بولا ہی کٹھے ہی کھائیں گے تو پھر یہاں پر دیکھیں ساری روٹیاں میری چپاتیاں بن گئی ہیں اور یہ لاسٹ والی ہے اور یہاں پر اب میں نے کر دی گیا اس بند اور ادھر چائے بھی بن کر بلکل تیار ہے اب اگر ساتھ میں پینی ہوگی تو ساتھ میں پی لیں گے اگر کیڈل میں ڈال کر رکھنی ہوگی تو رکھ لیں گے کیونکہ کھانے کے ساتھ اگر چاہے پییں گے تو عجیب سا ہونے لگ جاتا ہے اس لئے تھوڑا مجھے لگتا ہے تھوڑا ٹائم رکھ کر ہی پییں گے اور ادھر کھانا ڈال لیا ہے کھانا کھانے کی تیاری پوری ہو گئی ہے اچار نمک پیاز اور دال رکھ لی ہے اور یہاں پر میرے ہزبن میرچی بھی ساتھ میں کھاتے ہیں تو گرین چلی بھی ساتھ میں رکھ لی ہے انہوں نے ان میں سے صرف میں ڈال کے ساتھ سیمپل چپاتی کھاؤں گی نہ میں اچار کھاتی ہوں نہ میں پیاز کھاتی ہوں اور نہ ہی میں میرچ کھاتی ہوں کیونکہ مجھے میرچ تو کوئی کوئی ہی کھاتا ہوگا مجھے میرچ بہت تیکھی لگتی ہے میرے سے نہیں کھائی جاتی اور اچار اور پیاز تو مجھے دونوں چیزیں بند ہیں کیونکہ میری جو ہے ہومیوپیتھی میڈیسن چل رہی ہے اس وجہ سے میں نہیں کھاتی صرف میں ڈال کے ساتھ کھاؤں گی فلکا اور ادھر چائے بلکل ریڈی ہے اور ابھی چائے کو بعد میں پییں گے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تو لائٹ وغیرہ کیچن کی سب بند کر کر اب جا رہے ہیں کھانا کھانے کھانا ڈال لیا تھا ادھر ٹی وی وی آن کر لیا ہے کیونکہ تھوڑا ٹائم کے لیے دیکھیں گے اور ادھر ٹائم سوارٹ ہو رہا ہے اب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے پہلے خود کھائیں گے پھر ٹائم سوارٹ کو بعد میں کھلائیں گے کیونکہ جب اس کو پوچھا کھانا کھانے کے لیے تو وہ اندر بھاگ گیا اور اس کا من نہیں ہے کھانا کھانے کا بھی شاید تو وہ بعد میں کھائے گا دال پکوان تو جی دیکھا ہم نے دال پکوان بھی بنا کر کھایا پتہ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہاں جو ہے ایسے یلو دال میں مٹھی ڈال کر کھاتے ہیں اور اس کو دال پکوان کہتے ہیں تو وہ بھی مجھے ٹرائی کروا رہے تھے کہ تم بھی کھا کر دیکھو کیونکہ وہ بلوگز دیکھتے رہتے ہیں ایسے فوڈز والے تو تب انہوں نے مجھے بھی ٹرائی کروایا اور یہاں پر انہوں نے مجھے کھانے کے بعد کھانے کے لیے گڑ دیا تھا وہ میں نے کھا لیا اور ان کو جو ہے دے دیا باپس اور اب جو میں روم میں ڈرائی فروٹ رکھتی ہوں جیسے تھوڑا سا پستہ اور زیادہ میں رکھتی ہوں مطلب پستہ رکھتی ہوں اور رکھتی ہوں ساتھ میں کھجوریں تو کھجور کا تو ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ہی جو ہے ڈبا بھرا تھا اور جو اس کا پستہ کا ڈبا ہے وہ تھوڑا سا کھالی ہو گیا ہے تو انہوں نے بولا کہ ابھی لگے ہاتھ جو ہے پستہ بھی ڈبے میں ڈال دو کیونکہ اگر پھر تم لیڑ جاؤ گی تو پستہ کھانے کا یاد آئے گا تو پھر تمہیں اٹھنا پڑے گا اس لیے پہلے ہی جو ہے تو میں ڈبے بھر دو پھر میں اندر رکھ دیتا ہوں تو یہاں پر پھر میں نے ڈبا بھر دیا کیونکہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کھانا کھانے کے بعد تھوڑے سے جو رات کو کام ہے ہم نے مٹا لیتے ہیں تو دیکھیں جی اس کا ڈبا بھر دیا اور یہ ڈبا ہو گیا ہے تیار اور ایسے ہی صدیوں میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس جو ہے کھانے چاہیے تھوڑی سی مطلب بوڈی کو ہیٹ ملتی ہے ان سے اور ایدھر بابو بھی جو ہے اندر سے اٹھ کر آ گیا ہے کھانا کھانے کے لیے اور ایدھر دیکھیں میں نے کر دیا ہے کانڈ ایدھر جو ہینکی تھا میں نے دھو کر ڈالا تھا لیکن یہ سوکھ نہیں رہا تھا تو میں نے ہیٹر کے اوپر جو ہے سوکھنے کے لیے ڈال دیا تو ہیٹر کی روڈ گرم ہونے کی وجہ سے یہ جل گیا اور نہ میرے نئے ہینکی کا ستیا ناس ہو گیا خیر چھوڑیے کوئی بات نہیں پھر اور نیا آ جائے گا اپسوس کرنے سے سوائے اور کیا کر بھی کیا سکتے ہیں اور ایدھر بابو آ گیا ہے اور اب بابو کو کھانا کھلانا کر دیا ہے سٹارٹ تو دیکھئے ہمارے بابو کے کھانے کھانے کا انداز کچھ اس طرح سے ٹاول بغیرہ اس کے بچھا کر اور اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے میرے سے یہ کھانا بلکل بھی نہیں کھاتا کھانا بھی اپنے پاپا سے ہی کھاتا ہے اور گھومنے بھی اپنے پاپا کے ساتھ ہی جاتا ہے مجھے یہ بلکل بھی ایسے کشٹ نہیں دیتا تو میں کبھی کبھی کھانا کھلاتی ہوں اسے جب مجبوری ہو تب یہ بھی سمجھتا ہے کہ مجبوری ہے تو جو ہے کھلانا ہی پڑے گا کھانا ممی سے کھانا ہی پڑے گا اور اب جو ہے ہم بلکل فری ہو چکے ہیں بس چائے پینی ہے تو میں جا رہی تھی کپڑے چینج کرنے اور کپڑے چینج کرنے کے بعد پھر میں لیٹ جاؤں گی تو جب چائے پینی ہوگی وہ جو ہے میری husband ہی ڈال کر لائیں گے کیونکہ ان کا ہی وہ کام ہے اور دیکھیں یہاں پر بابو مجھے تنگ کر رہا تو میں بھی اس کو تنگ کر رہی تھی اور ایسے ہی ہماری مستی چلتی رہتی ہے اور یہاں پر ہم تھوڑی سی بولیاں ڈال رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے اور ایسے ہی جو ہے خوش رہتے ہیں اپنا انجوائے کرتے ہیں لائف کو کیونکہ زندگی میں ٹینشنیں کبھی ختم نہیں ہوتی دکھ کبھی ختم نہیں ہوتے لیکن اگر لائف کو انجوائے کیا جائے تو ہر پل جو ہے خوشنوما بن جاتا ہے اور یہاں پر ہم دونوں ڈانس کر رہے تھے ڈانس کرنے کے بعد پھر ہم چلے گئے تھے لیٹ نے اور یہاں دیکھئے اس کو کتنا پیار آ رہا ہے بہر رہا تھا کہ میرے سرکی مساج کرو اور مجھے نید آ رہی ہے تو یہاں پر اس کا یہ جو کولر پہنا رکھا ہے یہ میرے ہزبنڈ جو ہے نیا اس کے لیے لے کے آئے کیونکہ کل جو اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی تو اس نے میرے ہزبنڈ کا وہ کولر پہن لیا اور اتارنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو صوبہ انہوں نے پرومس کیا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ کلر کا جو ہے لے کے آئیں گے تو ریڈ کلر اس کا فیوریٹ ہے تو یہ اس کے لیے کولر لے کے آئے تھے تو دیکھئے جی یہی تھا ہمارا نائٹ روٹین آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور بتائیے گا کہ آپ کو میرے ہزبنڈ کی ولاغنگ بھی کیسی لگی تو چلیے جی ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا خوش رہیے خوشیاں بانٹیے اور لائف کو جو ہے فلی انجوائی کریے بابائے ٹیک کیئر